اسلام علیکم ناصرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں پچھلے چند ماہ سے اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہی تھی اور وزیراعظم عمران خان کو اقتدار سے برطرف کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہاں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اپوزیشن کو یہ سب دراما رچانے کے لیے غیر ملکی طاقتوں نے اکسایا اور اس کے علاوہ انہیں فنڈنگ بھی جاری کی گئی اپوزیشن نے عمران خان کے بہت سے اتحادیوں کو بھی پیسوں کے ذریعے کریتا یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کا وزیراعظم رہنا یا نہ رہنا کوئی بڑی بات نہیں یہ بات ہے ملک کی عظمت و سالمیت کی اپوزیشن نے اپنے دور میں بھی ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا اور اب ملک پاکستان کو غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ بیچنے جا رہے تھے مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا آج قومی اسمبلے میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی ترخواست کو مسترد کر دیا گیا تحریک عدم اعتماد کی ترخواست مسترد ہوتے ہی اپوزیشن کے عراقین کے چہرے ایسے اتر گئے جیسے ان کی ماں مر گئی ہو وزیراعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو پیش کی تھی عدم اعتماد کی تحریک آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام مندخب حکومت پر گرائے وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں ویلڈ ہے لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ویوان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل چون کے شک تین کے تحت تزوید کردہ اختیارات کو بربکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ پچیس مارٹ دوزار بائیس کو طلب اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بازریہ حاضر برخواست کرتا ہوں حضرت کیسر سپید کر قومی اسمبلی وزیراعظم عمران خان نے اپنی خطاب میں پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کی اور صدر پاکستان کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی جس پر عمل درامت ہو چکا ہے اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کروانے کا بھی کہا آخر میں بارکہ الہی سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین